دیچ میں ایک طرف اومیکرون کا خطرہ بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف پانچ راجوں میں ہونے والے ودہان سبح چناؤو کو لے کر چناؤ پرچار بھی تیز ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے چناؤ کی تاریخ نزدی کا رہی ہے چناؤ پرچار اور جوڑ شوڑ سے ہونے لگا ہے اور اس چناؤ پرچار کے دوران کھولے عام کوویٹ پروٹکول کا اولنگن کیا جا رہا ہے پارٹی چاہے کوئی بھی ہو کیوں نہ ہو ہر کوئی اپنی راجریتک ریلی میں ہزاروں سے لاکھوں لوگوں کو جٹانے کا لکشے رکھ کر سبھائیں آج جت کر رہا ہے اور روڈ شو کر رہا ہے اس سب کے چلتے ہیں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کی خطرے کو لگاتا بڑھتا دیکھا جا سکتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کینڈرے چناؤ آئیوگ کی آج اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک میں کینڈرے چناؤ آئیوگ کو اومیکرون کی خطرے اور اس کے بارے میں اب تک کی جانکاری سے کینڈرے چناؤ آئیوگ کو افغد کروائیں گے چناؤ آئیوگ کی آج صبح آپ کو بتا دے قریب گیارہ بجوے کینڈرے چناؤ آئیوگ کے ساتھ یہ بیٹھک ہوگی بیٹھک میں ریلیو پر روک لگانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے سوتروں کے ملی جانکاری کے مطابق کینڈرے چناؤ آئیوگ سواستہ سچپ سے اومیکرون کے بڑھتے خطرے اور اس سے جڑی تمام جانکاریاں جاننا چاہتا ہے کینڈرے چناؤ آئیوگ سواستہ منٹرالے سے یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اومیکرون ویڈینٹ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے میں کیا کچھ اپائے بتائے گئے ہیں سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیش کی ایک بڑی آبادی کو کورونا کی پہلی اور دوسری ڈوز لگ چکی ہے تو ایسے میں اس اومیکرون کا خطرہ کتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کینڈرے چناؤ آئیوگ یہ بھی جاننے کی کوشش کرے گا کیا اگر ایسے ماحول میں چناؤ کروائے جاتے ہیں تو اس سے کورونا کے اس نئے ویڈینٹ کو فیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے کینڈرے چناؤ آئیوگ کی آج بیٹھک اس وجہ سے بھی مہتپون ہو جاتی ہے کیونکہ اس بیٹھک سے کچھ دن پہلے ہی لاباد ہائی کوٹ میں کینڈرے چناؤ آئیوگ اور پردھان منتری اس اپیل کی گئی تھی کہ وہ کورونا کے نئے ویڈینٹ اومیکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ویڈیو اور روڈ شو پر روک لگائیں اور اگر ممکن ہے تو چناؤ کو بھی ٹالا جائے دیش میں اومیکرون کے منملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ابھیوار کو مہاراشت مہاود سب سے زیادہ کترس نئے منملے سامنی آئے یہی نہیں کیرول میں اومیکرون کے انیس تیلنگانہ میں تین و اندر پردیش میں دو ماشر پردیش میں ایک وڑسہ میں چوار چنگریگر میں دو و اندر پردیش میں نو منملے دشت کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی دیش میں اومیکرون کے سنکنمتوں کی سنکھیا بڑھ کر پانسو ایک ہوت چکی ہے سب سے زیادہ ماملے اب تک مہاراشر سے سامنے آئے ہیں اس کے بعد دلی کا نمبر ہے امارچل پردیش میں بھی اومیگرون کا کل پہلا ماملہ مل چکا ہے ایسے میں اب تک ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں مہاراشر کے احمد نگر جلے میں جواہر نوودے ودیالے میں کرونا سنکرمت لوگوں کی سنکیہ بڑھ کر ایک یاون ہو چکی ہے ان میں اٹھالیس چھاتر ہیں اور کچھ دن پہلے ہی اس آواسیہ سکول کے انیس چھاتروں کو سنکرمت پایا گیا تھا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ ودیالے پریسر کو کنٹینمنٹ زون گھوشت کر دیا گیا ہے سنکرمت چھاتروں اور سکول کرمچاری کو اسپتالوں میں ہی بھرتی کرا دیا گیا ہے ایسے میں کے اندیس واسے منترالے کے حکروں کے مطاوی دیش میں بیٹے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے قریب ساتھ ہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ اس دوران 162 لوگوں کی جوان چلی گئی اس کے ساتھ ہی دیش میں اومیکرون کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن کرونا سنکرمتوں کا آکڑا بڑھ کر تین کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہے جبکہ مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر چار لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ بیٹے ساٹھ دن سے کرونا سنکرمنٹ کے دینک ماملے پندرہ ہزار سے کم ہی آ رہے ہیں ایسے میں موجودہ وقت میں ہو چکی ہے جو مارچ 2020 کے بعد سب سے زیادہ ہے ایسے میں دیش میں ایکٹیو کیس کم ہو کر چیتر ہزار سات سو سرسٹ ہی رہ چکے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں کہ راحت والی بات ضرور کرونا سے دیکھی جا سکتی ہے لیکن سابدھانی برتنی کی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ڈیلی میں کرونا کے نئے ویریانٹ اومیکرون کی بڑھتے کیس کے بیچ کے جیوال سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے راحت ضرور دلی میں سوہنبوار سے یعنی کہ آج سے نائٹ کرفیو لاغو کیا جا رہا ہے جیہاں رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک یہ نائٹ کرفیو لاغو رہے گا آپ کو بتا دیں دلی میں اب تک قریب اومیکرون کے ایسی معاملے مل چکے ہیں ایسے میں دلی کے سوہسے بھاگ کے انصار دلی میں دو سو نبے نئے کرونا کے معاملے بھی سامنے آئے ہیں اور جبکہ ایک شخص کی کرونا سے جان چلی گئی سرکار کے انصار کرونا پوزیٹیوٹی ریٹ بڑھ کا شونے دشنالہ پانچ پانچ پر تشرت ہو گئی ہے دلی میں سکریا کرونا معاملوں کی سنکھیا گیارہ سو تین ہیں اور ان میں سے پانچ سو تراثی مریض ہوم آئیسولیشن میں ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اومیکرون وائرس کے خطروں کے بیچ معاملوں کی سنکھیا میں تیزی آئی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اومیکرون کے بڑھتے خطرے کے بیچ کیند سرکار نے بیتے دنوں راجو کو الیرٹ رہنے کے لیے کیا کہا تھا اور جاری بھی کیا تھا کیند سرکار نے کہا تھا کہ راجو کی سرکاریں سب ہی ضرورت انتظام کر لیں اسپطالوں کی تیاریوں کی سمکشہ کرنے کے ساتھ ساتھ گائی لائنز کا سکتی سے پالن بھی کرائے جائے اس کے بعد سے کئی راجو میں نیم کڑے کر دیے گئے ہیں شادیوں میں لوگوں کی سمکھیا دو سو تک سیمت کر دی گئی ہے ساتھی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ گائی لائنز کا پالن سکتی سے کیا جائے بینا ماسک لگائے باہر کسی کو نکلنے کی انومتی نہیں ہے